عدیل صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور مجھے بتائیے گا مزید کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں دیکھیں انکشافات جو ہوئے ہیں بنیادی طور پہ اس نے ان تمام کیا سرائیوں کو ان تمام شکوک و شبہات کو اور ان تمام الزامات پر مورد تصدیق سبت کر دی ہے کہ ہم سنتے آتے تھے ان کے پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی بھی فیصلے کیسے ہوتے ہیں ان کی پارٹی میں یہ ان کے اپنے لوگ کہتے تھے کہ کس طرح سے عثمان بزدار اچانک ان کے نام کی لاٹری کیسے نکل آئی ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کر کے آتے ہیں انتخابات کے حوالے سے چیزیں آلموسٹ تیپ آ جاتی ہیں اور اس کے بعد جب جو چیرمن ہے جماعت کے ان کے پاس جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آگے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہوتا تھا چاہے وہ الیکشن کا معاملہ ہوتا تھا مذاکرات کا معاملہ ہوتا تھا سیول ملٹری تعلقات کا معاملہ ہوتا تھا لیکن اس کو خراب کیا جاتا تھا اور یہی وہ وجہ نظر آتی ہے کہ آج سابق پرائم منسٹر سولہ مہینوں کے اندر اقتدار کے ایوان سے اٹک جیل میں موجود ہیں اور اس میں جو ان کے قانونی کیسز تھے اور قانونی کیسز میں کس طرح سے دیکھیں کہ قانونی سیچویشن کو ٹیکل کیا جا رہا تھا جو ڈائری میں نے دیکھی ہے اس ڈائری میں اس کے جو کانٹنٹس ہیں وہ ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح وقلہ کو یہ ہدایات دینی ہے صبح وقلہ کو یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے اس میں فلان عدالتی معاملے پہ پھر سڑکوں پر لے کر آنا ہے گورنر آج لگتا ہے تو قانونی فرنٹ پہ اتنے وقلہ کم از کم ہونے چاہیے اور شہر کو بھی بند کیا جانا ہے یعنی یہ تباہ فیصلے بشرا بھی بھی کیا کرتی تھے جو یہ ڈائری ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا فرانزک ہونا چاہیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ آڈیو لیکس آئیں بلکل وہ آڈیو لیکس میں وہ انسٹرکشنز دے رہی تھی کیا ان پر بیانیاں سازی اور اس طرح جو ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں بنانے کے حوالے سے وہ چیزیں سامنے آئیں اس میں بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں وہ جو ان کی ڈائری میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں جو بشرا بی بھی سے منصوب ہیں ان سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں جو پیٹرن کو ظاہر کرتے ہیں کہ ملک کی حالات کون خراب کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو سابق پرائم منسٹر بڑے بڑے جلسوں میں آکے اسی انداز میں بات کیا کرتے تھے اس کے علاوہ جو گورننس کے معاملات ہیں ان سے متعلق پارٹی کو کیا احکامات دینے ہیں وہ چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس میں پارٹی رہنموں کے نام سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ان کے معاملے کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے تو اس میں جو ایک اور دلچسپ چیز ہے جو صفحے جلد بازی میں ضائع کیے گئے ہیں میں نے دیکھا کہ ان جو ضائع کیے گئے صفحات کا کچھ حصہ جو ڈائری کے ساتھ ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں جو سمجھ آتی ہیں وہ پولٹیکل سیچویشن سے جڑی ہوئی ہیں جو حکومتی معاملات سے جڑی ہیں لیکن وہ انکمپلیٹ ہیں اگر وہ صفحے سامنے آتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید انکشافات بھی ہوں گے تو بیانیاں بنایا جاتا تھا جو اگر یہ جو ڈائری ہے اس کا جو فرانزک ہوتا ہے یہ باتیں درست ثابت ہوتی ہیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کیا ملکی معاملات ایسے چل رہے تھے بیانی ایسے بن رہا تھا کیا یہ لوگ ٹھیک کہتے تھے یہ پرویز خٹک اور جو دیگر تمام لوگ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں اور جو بذاکراتی کمیٹیوں میں ہوتے تھے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک کہتے تھے کہ یہاں پر تو پالیسی سازی جو ہے وہ اس طرح سے تیار ہوتی ہے اس طرح سے جو اپنے حصار میں لے رکھا ہے پالیسی سازی کو ایک شخص نے اور اس طرح سے وہ اثر انداز ہوتی ہے شخصیت تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ وہ ٹیم وہ جو کہا جاتا تھا تبدیلی یعنی انقلاب آنے تو وہ اس طریقے سے آ رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ نہ وہ تبدیلی آئی نہ وہ انقلاب آیا تو چیزیں کس طرح سے مایکرو مینج ہوتی تھی اچھا اس میں دیکھیں ایک تو نقصان پہنچا ملک کو جو بیانی کے حوالے سے تھا وہ ٹیپیکل وہ الفاظ وہ لکھے ہوئے ہیں کہ آخر اس ملک کو کون نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو یہ چیزیں خاص جو لوگ ہیں ادارے ہیں ان کے ساتھ منصوب کی گئی پورا ایک بیانیہ بنایا گیا پھر آپ دیکھیں دوسرا نقصان کس کو ہوا وہ خود چیئرمن پی ٹی آئی کو ہوا وہ کس طرح سے ہوا کہ جو معاملات قانونی میدان میں قانونی طریقے سے حل کرنے تھے ان معاملات کو اس ڈائری کے کانٹنٹس بتاتے ہیں کہ پولٹیکلی ہینڈل کیا گیا ان کو اور انداز سے ہینڈل کیا گیا جو قانونی ٹیم کو ایسے لگتا ہے کہ ہدایات یہاں سے دی جاتی تھی پھر پہلے چیئرمن پی ٹی آئی وہ وہاں سے شاید ہدایات لیتے تھے جو ڈائری کے کانٹنٹس دیکھ کے سمجھ آتا ہے تو اس پہ تو پوچھ گچھ ہونی چاہیے اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیگر ٹیزے ملیم کو فرانزک ہونا چاہیے